اسلام علیہم جی کاشکار بھائیو آئیے چلتے ہیں آج ہم گرین ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے جاہاں کاشکاروں کے لیے اہم خبر لے کر آئے ہیں آپ کے اہم سوالوں کے جواب بھی دیں گے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کاشکاروں کے سکیم کب شروع ہونے جا رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ پہلے آپ کو کسان کار بنوانا ہوگا جو کہ دس اگست سے ملنے شروع ہوں گے معلومات کا مطابق تو اس کے بعد جو ہے گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ شروع ہوگی یعنی گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ کسان کار کے ساتھ لازم ملدوم ہے تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو مزید تصریحات بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کو کون سا ٹریکٹر جو ہے اس کو پر کتنی سب سے ملے گی اور یہ کب سے ملنے شروع ہوں گے حکومت جو ہے وہ ایک ٹریکٹر کے اوپر کتنے تک پیسے دے سکتی ہے آپ کو اور چھوٹے ٹریکٹر کون سے شامل ہوں گے اور بڑے ٹریکٹر جو ہے وہ کون سے شامل ہوں گے یہ تمام تصریحات آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں وزیعالہ مریانواز شریف صاحبہ کی طرف سے پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم پر تہت جو ہے وہ تیس بلین روپے کی خطیر رکم جو ہے وہ رکھی گئی ہے یعنی کہ اس سے جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے وہ ٹریکٹر سکیم میں ٹریکٹر دیے جائیں گے تو اب سوال جو ہے کہ کون سے ٹریکٹر ہوں گے اور کون لوگ اہل ہوں گے پہلے یہ سکیم کے اندر جو تھا کہ چھے سے پچاس اکڑ والے کاشکار حضرات جیسے وہ اپلائی کر سکتے تھے لیکن سکیم کو جو ہے وہ تبجیل کیا گیا ہے ایک اکڑ سے ساڑھے بارہ اکڑ تھا کہ جو ہے وہ پچاس ہاتھ پاور سے پچپن ہاتھ پاور کے ٹریکٹر جہاں وہ دیے جائیں گے تو دس اکڑ سے پچاس اکڑ والے کاشکار ہوں گے ان کو ساٹھ پینسٹھ ہاتھ پاور سے لے کر پچاسی ہاتھ پاور تک جو ٹریکٹر ہیں وہ دیے جائیں گے تو پہلے جو ہے وہ چھے اکڑ والے تھے اب ایک اکڑ والے کاشکار درات بھی جو ہے وہ ٹریکٹر سکیم میں شامل ہو سکتے ہیں گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے جو حکومت پنجاب کی طرف سے کتنی رقم دی جائے گی کتنی سبسوڑی دی جائے گی کاشکار بھائی پہلے جو ٹریکٹر دینے تھے حکومت پنجاب نےße فیسٹر کی اوپر وہ دس ہزار سے لیکن اب ان کی جو ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ کب شروع ہوگی اور ٹریکٹر کیسے ملے گا آپ کو بتا دیں کہ 10 اگرس تک جو ہے وہ کسانگرڈ ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے یہ سکیم جو سٹارٹ ہو جائے گی لہذا پہلے آپ نے جو ہے وہ کسانگرڈ بنوانا ہے کسانگرڈ کے بغیر آپ اس سکیم میں حصے لینے والے جہاں وہ اہل نہیں ہوں گے یعنی آپ کو کسانگرڈ پہلے بنوانا ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ اس سکیم کے لیے جو ہے وہ اہل ہوں گے تو لہذا کاشکار اب کوشش کریں کہ اپنی جو آہ زمینوں کا ریکارڈ ہے وہ درست کروائیں کروانے کے بعد آپ اپنی آہ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کریں جو کہ بینکہ پنجاب کی طرف سے آپ کو ملے گا اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے کسان کارڈ کے حوالے سے آپ ہماری یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ مزید ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شکریہ دیئی